پاکستانی پرنسزی ایکسن چینل امید ہوگا سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اب بعد ہوں گے سیف ہوں گایز میرا نفیزار میرا نفیزار تو گائز آج کی ویڈیو یار بہت زیادہ اوپی اور بہت زیادہ انٹریسٹنگ دار ہونے والی ہے گائز ویڈیو کا ٹیٹل ہے انڈیا ڈیفنس کیونکہ گائز انڈیا ڈیفنس کا مین کہ انڈیا اپنے بھی ایک بہت چکندر اور بہت مزیدہ او نئی یونیک چیز اجاد انہوں نے کیا ہے بہت زیادہ ملکے تو گائز ویڈیو ٹیٹل ہے انڈیا ڈیفنس نیو ویڈیو انڈیا کنسی جن فائٹر آف پر فرم یوکی ریل پر ویڈ رستم تو گائز ویڈیو ہونے والی ہے انڈیا تو می groupeی موسیٰوز کے مہcelی پکھر سکں سکتاک کریں , پبندر کنے پی کے 1998 آج کی پہلی اپ ڈیٹ سکس جنرینشن فارڈ جیٹ کی طرف سے آپ سبھی کو یہ بات بتا ہوگا کہ ابھی پورے دنیا بھر میں کسی بھی دیش کے پاس اکٹیو سک جنرینشن فارڈ جیٹ موجود نہیں ہے اور انہیت سٹیٹ چانہ کئی ایورپین کنٹری ساتھ مل کر اکٹیو جنرینشن فارڈ جیٹ کو دیوالپ کرنے کی کوشز کر رہے ہیں جس میں قلال انہیت سٹیٹ سب سے آگے چل رہے ہیں اس بیچ یوکے جپان اور اٹلی کی طرف سے بھی ساتھ مل کر ایک صرف جنرشن فارڈجیٹ کو ڈبلپ کیا جائے جس کا نام فلال تیمپیسٹ رکھا گیا ہے اور اب اس میں یوکے کی طرف سے بھارت کو ایک بار پھر سے انوائٹ کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے ریسنٹ کی یوکے اور بھارت کو بھی ایک 2 plus 2 لیول کی میٹین ہونے والی ہے جس میں ہمارے ڈیفنس مینیسٹر آدناس سنگی کوئی ٹیمپیسٹ پروگرام کے وارے میں یوکے کی طرف سے بریفنگ دیا جا سکتا ہے اس سے پہلے بھی 2019 میں یوکے کی طرف سے بھارت کو ٹیمپیسٹ پروگرام کو جاون کرنے کے لئے آفر دیا گیا تھا لیکن تب بھارت کی طرف سے اس میں انوائل ہونے کیلئے کوئی پوزیٹیب سائن وہاں پر نہیں دیا گیا تھا لیکن اس پر کھل کر بھارت کی طرف سے منع بھی نہیں کیا گیا تھا تو ابھی جب آٹھ جنری کو ہمارے ڈیفنس مینیسٹر آدناس سنگی یوٹی کے گھرس پر جائیں گے تو تب اس کو لے کے باتچیت ہونے کی امید کیا جا رہا ہے اور سیم ٹائم پر رول سارس کی طرف سے بھی بھارت کو اتنی فیوچر 5 جنریشن فارڈجین کی امکا کیلے ایک نئی ایرو انجن کو بھی ڈیولپ کرنے کا آفر دیا جا رہا ہے جسے وہ کمیلی نئے طریقے سے ڈیولپ کرنے کا آفر بھارت کو دے رہے ہیں جس میں بھارت کی ریکوارمنٹ کے حساب سے رول سارس کی طرف سے ایک نئی ایرو انجن کو ڈیولپ کیا جائے گا جس سے آگے چل کے امکا میں اور بھارت کی فیوچر فارڈجین میں استعمال کیا جائے سکتے ہیں اور اس انجن کی کمپلی ٹیکنالوجی کو انٹللکیل پروپرٹی ریٹس کو یہاں تک کی ایکسپورٹ کلیرنس کو بھی بھارت کو دیا جائے گا انجن کو ڈیولپ کر لیا جائے گا اور سیم ٹائم پر ٹیمپلیسٹ کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کیا جائے تو ابھی یوکے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اس میں بھارت کو بھی سامل کرنا چاہتا ہے جس میں بھارت کو پہلے تک صرف جنرشن فارڈجین کو حاصل کرنے کا موقع مل سکتا اور ساتھ ہی سیم ٹائم پر بھارت کو اپنی انٹلجنس صرف جنرشن فارڈجین کے لیے اپنی فارڈجین کے لیے ایرو انجن کو بھی ڈیولپ کرنے کا موقع مل سکتا ہے کیا بات ہے رو سامل ہے اگلا اپ ڈیٹ سوپر سکوئی پروگرام کی طرف سے جیسے کہ ابھی انڈین ایل فورس کی طرف سے اپنی اپ ڈیسٹن سکوئی فارڈجین کو فردر اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا جائے جس میں ان کو سوپر سکوئی سٹینڈر اپگریڈ کیا جائے اور اس میں مارڈن اس ارڈار اپ ڈیڈج ہیں اپ ڈیٹ ڈیٹ سوپر ڈیسٹن کو ورن GNL پرمکے لیدیسے آدمیت سرکب کر سکوئی سٹۂنڈرے پكر ہیں جب اس ملے تک گنات پرمکے کر بہت ‹سکوئی سٹٰن رشنی ذات کو سکوئی بھی tea پرینیاوں کے پرمکے لیکن آپ کو وہ ملوں سے آدمی دیت و شروع کسکوئی سٹۍن MARC سکوئی اسب بھی اسے کلوان موجود کر تحقیل مجھے دیتے ہیں اور رشا کے ساتھ ابھی کوئی ڈیل بھی کر پانا بہت ہی مسکل ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے سوپر سکھوئی پروگرام سے سبھی رشیان سسٹم کو باہر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ابھی سبھی بیٹ انڈیا سسٹم کے ساتھ ہی ایسو تھرٹی انکیائی فارڈیجٹ کو اپلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اس میں تو سب سے بڑی خامی تھی وہ سکھوئی میں استعمال ہونے والے انجن ہونے والے کیونکہ بھارت کے پاس رشن اوریجن ایل 41 سریج کے انجن کی پہومنس کو میچ کرنے لائے کوئی بھی انجن فیلال کے لئے موجود نہیں ہے تو اسی وجہ سے ایچ ایل کی طرف سے انجن کو چھوڑ کے باقی سبھی ایوینکس کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس اپگریڈیشن پروگرام کے دوران ایچ ایل کی طرف سے تی اوٹی ایسا بھارت میں بنایا جانے والے سکھوئی کی ایک جسٹنگ انجن سکھوئی میں استعمال کیا جارہے لیکن پھر بھی یہ پہومنس کے حساب سے ایل 41 سریج کی انجن کو میچ نہیں کر سکتا ہے اسی وجہ سے بھی رشیہ اگبار 500 سپر سکھوئی اپگریڈ کرنے کی اندر بھارت کو اپنی ایل 41 سریج کی انجن کو آفر کر رہا اور رشیہ کا کہنا ہے کہ اگر آپ چاہے تو ابھی بھی ہم آپ کو ایل 41 سریج کی انجن کو دے سکتے ہیں اور ریسنڈی رشیہ اور بھارت کے بھی جو ہائی لیول کی میٹن ہوا تھا جس میں ہمارے ایکشنر فرم مینسٹر اے جیسنگ اور رشیہ پریزیڈنٹ بھردیمر پوٹین بھی سامل تھے وہاں پر رشیہ کی طرف سے اپنی ایل 41 سریج کی انجن کو بھی ایک بار پھر سے بھارت کو آفر کیا گیا رشیہ کا کہنا ہے کہ اس انجن کو بھی بھارت میں لوکلی بنایا جا سکے اور یہ اگزیسٹنگ ایل 31 سریج انجن کے مقابلے بہتر فیل ایفیشنس اور تھرسٹ کو پروبائیڈ کرنے والے کمپاریٹی بھی دیکھا جائے تو ایک ایل 41 سریج کا جو انجن ہوگا وہ ایک سو بائلس کلوٹن کے آس پاس کی ترسٹ کو جنیٹ کر پائے گا جبکہ ایل 31 ایفی انجن اس کل سے ایک سو بیس کلوٹن یا ایک سو بائس کلوٹن کی ترسٹ کو جنیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس انجن میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں ڈیجیٹل انجن کنٹرول سسٹم بھی موجود ہے ایل 31 سریج کی انجن میں موجود نہیں ہے اور اس میں جو ٹاوائن بلیڈز ہیں وہ بھی ایل 31 سریج کی انجن سے کافی الگے جو بہتر ایفیشنسی کے ساتھ ساتھ انجن کو تھوڑا تھنڈا رکھنے میں مدد کرتے ہیں یا بہتر کوئلنگ کو پروبائیڈ کرتے ہیں اور اس سے ایک جسٹنگ ایک راب کی رسیس کے اوپر ہیٹ سیگنیچر کے اوپر بھی کافی اثر پڑھنے والا ہے یعنی کہ ایل 31 سریج کی انجن استعمال ہونے والی سکھوئی میں جو ہیٹ سیگنیچر رہے گا ایل 41 سریج کی انجن کو استعمال کرنے والی سکھوئی میں وہ کافی ارتک ریڈیوز ہو جائے جسے ہیٹ سیکنگ مسائل کو اقراب پر لک کرنے میں اور ٹریک کرنے میں کافی پرہسان ہی ہونے والی ہے اور اور آرسیز بھی وہاں پر ریڈیوز ہونے والا ہے اب دیکھنے والی بات یہ کہ اس بار بھی ریشیا کی طرح سے جو آفر بھارت کو دیا جارہا ہے اس میں انڈیا اس کو کنسیڈر کرتا ہے پھر نہیں کرتا ہے لیکن سکھوئی اپگریڈ کے بعد جاہیز سی بات ہے کہ سکھوئی میں ہمیں زیادہ پاور کی ضرورت پڑھنے والی کیونکہ ابھی اس میں موجود سبھی analog system اور سبھی outdated system کو ڈیجیٹل system سے replace کیا جانے والا ہے اور اس میں ایک پاورک radar بھی integrate کیا جانے والا ہے جس کے لئے کافی پاور کی ضرورت پڑھے گی تو ان سبھی کے لئے ایکسٹرا پاور کی ضرورت پڑھنے والا ہے جس کے لئے ال41 series کی انڈین سفیشنٹ پاور کو پروفائیٹ کر پائیں گے تو میری حساب سے اگر رشیا ہمیں اس نئے انڈین کو لوکل منفیکچرنگ کے ساتھ یا ٹیوٹی کے ساتھ آفر کر رہا ہے تو یہ ہمارے لئے ال31 series کی انڈین کے مقابلک بہتر چوئیس ہونے والے ہیں واو اگلا اپ ڈیٹ رسطم ٹو ڈون کی طرف سے ہے جو کیلی لغبک اپنی سبھی فائنل کسپٹ کمپلیٹ کرنے کے پوائنٹ ٹک آ چکا تھا اور ارمی انڈیکٹ ہونے کی بات بھی لگ بک کنفرم ہی ہونے والی ہے لیکن اچانک سے ٹیسٹنگ کے بعد بھی کریس کے بعد اس پروگرام کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جانے لگا ہے تو یہ سوال ابھی کئی لوگ کے مد میں ضرور ہوگا کہ آخر اس کے پیچھے کیا کاران ہے اور ارمی اور ایڈ فورس اس کو انڈیکٹ کرنے سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے ریسینٹ ریپورٹ کا ایک کہنا ہے کہ ٹیسٹنگ کے دورانے ہماری ملٹری کی پی ایس کی وار یعنی کی پرلی میری سٹارف پولیٹیٹیو ریکوارمنٹ کو فلفل نہیں کر پا تھا جس میں اس کو ٹیس ہزار فٹ کی اونچائے میں لگاتا ہے بیس گھنٹے تک وران بھرنا تھا اب اس اچیومنٹ کو نہ حاصل کرنے کے پیچھے رستم ٹو کے دو میجر کرانے ہو سکتے ہیں پہلا جیسے ہی شروع سے ہی کہا جا رہا تھا کہ اس کا ویڈ کافی جاتا تھا اور شروعات میں 2015 کے انڈ میں جب اس کو ڈبل اپ کرنا سٹارٹ کیا گیا تھا تب اس کا ویڈ کرید 2400 گزی تھا اور تب اس میں ایک 115 ایچ پک کی انجن کا استعمال ہوتا تھا اور یہ تب کافیہ تک انڈر پاور لگ رہا تھا اب جب ہماری ملٹری کو یہ بات پتا چلا اور اس کی کچھ انیشل ٹیسٹنگ کی گئے تو ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہماری جو ڈیجارٹ پہومن سے اسے حاصل کرنے کے لئے اس کا ویڈ 1700 گزی کے اسپاس ہونا چاہیے اور تب جا کہ ہم اس میں الگ الگ طرح کے پیلوٹ کو انٹیگریٹ کر کے استعمال کر پائیں اب اس ٹو کا جو مل ویڈ تھا وہ اس کا ایر فریم میں تھا اس وجہ سے ویڈ کو جب ریڈیوز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو جاہر سی بات ہے کہ اس کے ایر فریم کو ہلکا بنانے کی کوسس کیا جانا لگا جس میں کومپوزیٹ میٹل کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے کی مقابلے اس کی ایر فریم کو پتلا بنانے کی کوسس کیا جانا لگا لیکن تب بھی یہ ڈیجارٹ ویڈ تھا اس کو حاصل کرنے ہم سفن نہیں ہوئے تھے تو وہ ہم اس کو بہتر کرنے کیلئے ایڈی کی طرف سے اس کو ہلکا کرنے کے بدلے اس میں جو انجن کا استعمال کیا جارہا تھا اور اس کو ایک سو پندرہ ایٹی کی انجن سے ایک سو اسٹی اوٹمہ کی انجن سے ریپلیس کرنے کا فیصلہ کیا گیا اب بڑا انجن لگانے سے ہم کو پاور تو مل رہا تھا لیکن وہاں پر بھی ہمیں ڈیجارٹ ویڈ کو حاصل کرنے میں دکت ہو رہی تھی کیونکہ ایک سو اسٹی اوٹمہ کی انجن کا ویڈ ایک سو پندرہ ایٹی کی انجن سے کافی زیادہ لگ رہا تھا اور انجن سے ہماری ویڈ سے لگوکہ 300 kg جہاہا چیم رہا تھے لیکن تب ہم 30,000 فٹ کی انجن میں آپری اپریٹ کر رہی تھے اور اس کے پیچھے ویڈ کے علاوہ ایک اور چیزی بھی پرابلن دے رہی تھی جو کہ روستان اوٹو کا اوورال ڈیزائن تھا جس بجے سے ڈریک سو سامنے آ رہے تھے اور اس اسو کی وجہ سے اکراب کو انجن میں آپری اپریٹ کرنے میں دکت ہو رہی تھی پرابلن یہ کہ یا تو ہمیں ابھی پھر سے اس کی ایر فریم کو ہی ڈیولپ کرنا پڑے گا یا پھر ایک ہیوئر انجن کو یہاں پہ استعمال کرنا پڑے گا جو کہ بہتر پاور کو جنیٹ کر رہا تھا کہ ہم 30,000 فٹ کی اوچائے میں آپریٹ کر پائیں لیکن بہتر پاور کے ساتھ ساتھ اس نئے انجن کا ویڈ بھی ایکجسٹنگ ایک سو اسی اور توار کی انجن سے کافی زیادہ ہونے والا ہے جبکہ پہلے سے روشتم 2 کا ایر فریم اپنی کیپسٹی سے تھوڑا اوپر چل رہا تھا تو ابھی اگر اس میں ہم زیادہ ہورسکار کیا یعنی زیادہ ویڈ والا انجن کا استعمال کریں گے تو اس کی ایر فریم کے اوپر اس کا استعمال پڑھنے والا ہے اور لانگ رن میں ہم اس کا استعمال نہیں کر پائیں تو اسی وجہ سے ابھی روشتم 2 کی فردر دیولپنٹ کو بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور آپ چاہے رنگی کو ڈیولپ کرنے پر فوکس کیا جبکہ کمپلیٹی نئی ویڈیف ہونے والا ہے لیکن پھر بھی ڈی آر ڈیو اپنی طرف سے رسطب کی ڈیولپنٹ کو جاری رکھنے کی بات کنفرم کر چکی ہے تو سرکر یہاں ویڈا اینڈ کرتے ہیں سوڑی انٹرسٹنگ ویڈیو 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 میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سکھ جن کا فائٹر جاد ہے جو ریشیہ کے پاس تھا تو انہیں نے میٹنگ آکے بارس میں میٹنگ رکھی کہ چلو ان کے جو پرزے ویڈا رہے ہیں جو پارٹس ہوگی رہے ہیں وہ لے لیں مگر ریشیہ کے ساتھ ڈیل نہیں بند رہی بھی تو یکے کے پاس رسطم جیٹ چاہتا تھا جس کے پاس جو جس کا انجن تھا وہ بہت ہیوی ساکھ رسطم ٹو بہت مطلب اس کو مسئلہ ہو رہا تھا اس کو تیس ہزار پٹ پر لے کے جانا تھا وہاں پہ اس کو چوبیس گھنٹے گزارنے تھے تو وہاں یہ کمیاب نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کا ویڈ بہت زیادہ ہیوی تھا اور اس کا جو ڈیزائن تھا یہ بھی کچھ عجیب تھا اس کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا گیا نہیں ہو سکتا انہوں نے کیا سوچا ہے کہ انڈیو کو اپیل دیں گے جس کے اسے جیروسٹرم ٹو جیٹ جہاز ہے اس کی جو ویڈ ہے وہ لائٹ ویڈ کریں گے انجن ہے وہ انجن کسی اور رائٹ ویڈ کا لگائیں گے جیسا کہ ایس اسٹین میں سے انجن نکال کرے تو ایس بجی کا انجن لگایا ہے کیونکہ اس سی لگایا ہے کیونکہ جو ایس بجی انجن ہے وہ جیٹر تھا اس کی تو ریشو تھی اتنی سٹرنگ اتنی پاور رہاں کہ سوچ ہے اس کے اندر کے ایک لیزر ڈالی گئی تھی ایک مریزر ڈالی گئی تھی اوپر سے اتنی سپیڈ سے وہ لیزر نہیں مارتا مارتا بھائی جو نیچے ہوتا وہ تو جاتا میرے اوپر تو یہ بہت بڑی انہوں نے ایک ٹکنالوجی آجاتکان جارہی ہے یہ جو دیفنس ہے یہ کسی ٹکنالوجی کسی کے پاس اس ٹیم نہیں ہے یہ ٹکنالوجی آ رہی ہے بھارت کے پاس ہی ہے بھائی کچھ ملک جو دین چار ملک ہیں یہ بنانا چاہ رہے ہیں یہ بنانا چاہ رہے ہیں انسا کے چینہ ہو گیا ایشیاں یوکے انہوں نے یوکے کے ساتھ بھی اپنی میٹنگ فکس کی ہوئی ہے دو بڑی میٹنگ ان کی ہیں تو ب بہت بڑی بڑی میٹنگ ہوجائے کیونکہ یہ بہت پیارا جیڈ چارز ہے میں اپ کو لینا چاہیے لینا چاہیے لینا چاہیے لیکن ان کو فائدہ بہت زیادہ ہوں یہ لیں گے تو کچھ بڑے دیش بڑے موالک ہیں یہ ان سے مانگیں گے مانگیں گے ان کا ایک نام ماشاک پیلک بہت آتا ہے تو یہ اور اروش پر چلے جائیں گے ایسا تولیکی چاند میں پہنچ گیا واقعی بھی انڈیا چاند میں پہنچ گیا تو مجھے ویڈیو بہت پساندیا ہے ک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل ایکن پلس کریں جو مزید آنولی اپ ڈیٹ اور ویڈیوکیشن ملتے ہیں گایس نیک ویڈیو میں جے ہن